اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مکنم ویسے تو موبائل فون نے برائیوں کے تمام راستوں کو ہی زیادہ کھول دیا یقیناً ترقی ضروری ہے لیکن اسی ترقی جہاں پر انسانیت شرم سار ہو جائے اچھے برائی کا لحاظ نہ رہے اس دور کا سب سے بڑی جدید ٹیکنالوجی کی ایجاد کے طور پر موبائل کو دیکھا جاتا لہٰذا آج پھر موبائل کے باہر میں چھوٹی بچی پر ایک اور درندے نے اسمت ریزی کی جس سے کاکتی گاؤں میں تناو کا ماہول دیکھا گیا محض آٹھ سال کی بچی پر ایک درندے نے موبائل گیم کھیلنے کے باہر نے لکڑی کے اٹے میں لے جا کر گھنونی حرکت کو انجام دیا بچی زور زور سے چیکھنے لگی تو اسمت ریزی کر پھاگنے والے کو عوام نے پکڑ لیا معاملہ کاکتی پولستانے میں درج ہے اور مجرم حراست میں اب یہ معاشرہ بھی دیرے دیرے اتنا بے حص ہوتا جا رہا ہے کہ احساس ہی ختم ہو رہا ہے ایک کمسین بچی پر اس طرح زیادتی کرنے کی وارداتوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسے جیرہ جیسے اسے کچھ معلوم نہیں مطلب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ تمام تو چلتا ہی رہے گا صرف موبائل کا اثر کچھ حد تک ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس موبائل نے معاشرے کی اخلاقیات کو ہی تباہ کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری عائش پرستی اور بے واجہ بچوں کو بڑے مہنگے موبائل تھما کر اسے فروغ دیا ہے ہم بھی اتنی ذمہ دار ہیں معاشرے میں بڑھتی برائیوں پر تو اکثر تفسرہ کرتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر ان برائیوں کو روکنے پر عمل کس طرح کیا جائے کبھی نہیں سوچ دیں کیونکہ برائی کو فروغ بڑھاوا دینے میں ہمارا بھی تو کہیں پر کردار ہیں لیکن پورے معاشرے کو ایک طرح کے عادت پڑی ہوئی ہے کہ سماج کی برائیوں کے لئے کوئی اور ذمہ دار ہے کوئی امانداری سے تو بتائے کیا ہم نے اپنے بچوں کو بے واجہ ہاتھ میں موبائل نہیں تھمایا آخر اتنے بڑے موبائل کی کیا زورتان پڑی ہے لڑکا لڑکی اب تو ماں بھی موبائل پر ہی اپنا وقت گزار رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو گھروں کے کام کرنے کے لئے ناوکر آیا بردن مانجنے والی بھی رکھ دے لہٰذا وقت موبائل پر سرف ہونے لگا ویسے تو نمازوں کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے مگر موبائل پر گھنٹوں گزارنے میں ذرہ برابر بھی بیزارگی نہیں ہے گھروں میں بیٹھ کر نوجوان لڑکا لڑکی کی عمر گزار رہی ہے نوجوان لڑکے دیر رات تک کٹو پر بیٹھ کر گھر لوٹتے ہیں اور شاید یہی موبائل میں فیش فلموں کو دیکھنے کے نتیجے میں کمسین بچیوں پر اسمت ریزی کی وارداتیں پیش آ لیے یہ درندے کسی اور ملکی آسمان سے نہیں آتے بلکہ وہ ہمارے ہیردگیر دی رہتے ہیں اور بعض وقت گھروں میں موجود رہتے ہیں جب کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اچانک آنکھیں بھٹ جاتی ہیں مطلب جرم سماج کے درمیان ہی پنپ رہا ہے اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہے فیلال موبائل کے اثرات بہت ہی خطرناک طور پر سامنے آ رہے ہیں سب سے دہکتا موضوع گھروں سے لڑکیوں کو اقعیب ہونا اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کی تھی لیکن کالوجیس اور عالی تعلیم کے نام پر گھروں سے باہر نکلنے والے لڑکا لڑکیوں میں بے ہی آئی کسرت سے پہی جا رہی ہے اور اسی ہی موبائل کی وجہ سے کئی ماں ملے طلاق تک پہنچتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کئی گھر اب تک ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ ٹوٹ نیکی کگار پر ہے گھر کے مرد حضرات نوکری گھاروار کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو خواتین گھروں میں اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے اور مصور پر کے لیکن کچھ گھروں میں ماں کی چھوٹ بیٹیوں کو ملتے ہیں جس کا خامیازہ پورے گھر والوں کے ساتھ معاشرے کو بھی چکانا پڑتا ہے موبائل پر چیز طرح سوچل میڈیا کے ذریعہ فیشو خوریانت کا طوفان آم ہوا شاید ہی کوئی گھر ہوگا جو اس نوزت سے بچا ہوگا اب تو چھوٹے بچوں میں بھی موبائل کا کریز دیکھا جاتا ہے تین چار سال کے بچے موبائل میں کیا کہاں ہے اپنے آپ ان کی انگلے اچتی رہتی ہیں یعنی ذہنی جنگ تمہارے ذہنوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اسی کو دجالی نظام کہتے ہیں خیر کبھی اس پر الگ سے بات ہوگی لہٰذا آج کاکتی میں کمسین آٹھ سال کی بچی کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے دل دہل جاتا ہے کہ آخر اپنے آپ کو ترقی آفتہ سماج کہلانے والا یہ سماج آخر کس دشاں میں جا رہا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے لیکن بڑتی واردہ تے سماج کو آئینا دکھا رہی ہے کہ سماج ترقی نہیں اخلا کی طور پر پچھڑتا اور جستا جا رہا ہے کبھی اپنے فلموں میں کہانیوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی کی محبت چاہت میں کوئی مورتی بنا لیتا ہے لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کی مثال بیلغام گینگ وارڈی کے شیوہ چوگلے نے کر دکھا ہے واضح ہے کہ شیوہ چوگلے کی بیوی مینہ چوگلے کانسلر تھی اور کورونا سے ان کی موت ہو گئی شیوہ چوگلے کا کہنا ہے کہ مینہ چوگلے ان کی حمد تھی اور ان کا حوصلہ بھی تھی لہٰذا اب بیوی کا پتلہ بنانے کا فیصلہ لیا اپنی بیوی کی محبت میں شیوہ چوگلے نے مورتی بنانے کا فیصلہ لیا اور لاکھوں روپے خرچ کر مورتی کو ڈھولتاشے بجا کر پتلے کو گھر لائے گا شیوہ چوگلے ہر روز اس کے پوجہ کرتا رہتا یہ موضوع پوری ریاست میں چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے اپنے بیوی کی محبت میں اس طرح مورتی بنا کر پوجہ کرنے والے شوہر کا تذکرہ سب طرف کیا جا رہا ہے آئیے کچھ منظر موسیقی موسیقی بیلگام سامرہ کے نزدیک مہادیو طالب میں تین بہنیں اچانک پاؤں پیسر لینچہ ڈوب گئی موجود لوگوں نے پانی میں کود کر تینوں بہنوں کو باہر نکالا پر دو کی موت واقع ہو چکی تھی حاصل طلاق کی مطابق دیوالی کے دوران پوجہ کا سامان طالب میں پھینک نے پہنچ چی پریہ نیترہ اور سندیا کنوی پانی میں ڈوب گئی نزدیک موجود ناگیش اور بھوجنگ نے پانی میں کود کر تینوں کو باہر نکالا لیکن اس میں نیترہ اور پریہ کی موت ہو گئی تو سندیا بچ گئی ان کی عمر چھے آٹھ اور دس ہے ان کی اس طرح کی موت پر گاؤں میں افسوس کا اظہار کیا جا شہد میں شفا ہے لہٰذا آج ایکسلنٹ سکول کی جانب سے بچوں کو شہد پلا کر سکول میں بچوں کو داخلہ دیا گیا واضح رہے کہ ڈیڑھ سال بعد یوکی جی یلکی جی کلاسیس کو شروع کیا گیا کورونا کے مدنظر سکولوں کو خاص کر رہے ہیں یوکی جی یوکی جی انگل وڑیس سے بھی بچوں کے لیے آج سے سکولوں کو کھلا گیا اسی کے مدنظر ایکسلنٹ سکول میں شہد کے ڈوز پلاے گئے سکولوں کو شروع کیا گیا تو اب سکولوں کو جانے اور سکولوں سے گھر آنے کی قصرت بھی شروع ہو گئی ہے اب اس کے لیے کسے ذمہ دار ٹھڑا جائے چند نمہ سرکل میں ہمیشہ سکولی بچوں کی بھیڑ رہتی ہے سکولی بچے کسی طرح گھر پہنچنے کے لیے بس کو لٹک کر سفر کرتے دیکھا جاتا ہے اس طرح بچی جانتے نہیں پر لے کر سفر کرتے دیکھ کسی کا بھی دل حلق تک آ جائے گا جان پر کھیل کر سکول آنے جانے والوں کی ذمہ داری آخر کون لے گا ظاہر حکومت انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے بس اس کی فیریوں میں اضافہ کیا جائے بس اس کو بڑھائے جائے لیازہ ہر روز کے نظارے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ یقیناً حادثہ ہو سکتا ہے جس کے فوری طور پر بس موقعات توجہ دے کر مسئلے کو کسی حادثے سے پہلے ہی حل کرے ایک طرف مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری وہ آج بھی کس طرح مسلکوں کے اقتلافات میں ہم فسے ہوئے ہیں اس کا مزارہ بیلغام میں دیکھنے کو بلا بیلغام باکسائیڈ روڈ کے قریب کالنی میں ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد جب امام کو دعا اور موت کے اعلان کے بارے میں کہا گیا تو محض دوسرے مسلک کا ہونے کی بنیاد پر دعا نہیں کرنے کی بات مجزد کے امام نے کہی اس خبر کو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ کیسی نفرت آج بھی ہمارے اندر ہے آخر یہ لوگ کاؤن ہیں جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اور کس بربادی کے منتظر ہیں محض ایک مسلمان کا اعلان دوسرے مسلک کی بنا پر نہ کرنا کیا آخر ایسے لوگ ہمارے اندر اتحاد کو قائم ہونے دے سکتے ہیں میرا ذاتی کہنا ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک طرح مسلمانوں کو حاشے پھیلائے جارہا ہے ملکہ ہند میں فرقہ پرستو کی جانب سے ہر محاض پر ہر جگہ پر بنا کسی مسلک کے محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر انتہا تک آزمایا جارہا ہے اور ایسے وقت میں بھی اپنا مسلک اپنا امام اپنی مجزید جیسے الفاظ استعمال کرتے ہو تو یقین مانئے کوئی بھی کسی بھی مسلک کے فکر کا ہو امت کے لیے کبھی فائدے من نہیں ہو سکتا بھلے ہوگا کتنا ہی علمی دانشور ہو لہٰذا ضرورت ہے آج ہوش کے ناکون لے رکھی اور کتنا گر ہوگے جب مستقع بات آئی تو اس بات کو کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ ضروری ہے کہ آج بھی معاشرے میں ایک مومن سے انتہا کی نفرت رکھنے والے لوگ ہیں جس کی ہم سب کو فکر کرنے ہوگی بظاہر ہم ایک سٹیج پر تو بیٹھ کر اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن اگر دل میں بغز رکھ کر مسلمان سے اتنی نفرت رکھتے ہیں تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہے متحید ہو تو بدل ڈالو نظام بلچن منتشر ہو تو مروش اور کیوں مچاتے ہو خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ ترے اتحاد نوش شکریہ اللہ حافظ